اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اس طرح کی ایک اپلیکیشن آئے گی تو انتہائی مفید اپلیکیشن ہے قرآن لائبریری اس میں آپ کو جتنی بھی اردو تفاصیر ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور ترجمہ جو ہوئے ہیں اس میں مشہور ترجمہ وہ آسان ترجمہ قرآن شیخ علیہ السلام مفتی طقی عثمانی صاحب اور اسی ذریعے سے بیان اور قرآن آپ کو ملے گا تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنی مفید اپلیکیشن ہے کہ اس میں آپ کاپی پیسٹ کا آپشن بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے یہاں سے اگر آپ آیت لیں اور آیت لینے کے بعد آپ آگے جا کر کسی کو آیت بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ تفسیر ان کے پاس ہیں تفسیر عثمانی ان کے پاس ہے اور انہوں نے اس طریقے سے یعنی جس تفسیر پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے وہ تفسیر کھل جائے گی یہاں پہ دیکھیں ترجمہ از تفسیر آسان ترجمہ قرآن سے میں نے لیا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو اس پہ آپ کے پاس تین ترجمہ بھی آپ کو مل جائیں گے حضرت جلندری صاحب کا ترجمہ ہے شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ کا اور آمدلی لاہوری صاحب کا ترجمہ یہ تین ترجمہ مزید بھی اس کے اندر موجود ہیں اور نیچے تفسیر میں نے دیکھیں تفسیر آسان ترجمہ قرآن یہ میں نے لگائی ہوئی ہے یہاں سے آپ اس کو کوئی بھی تفسیر یہاں سے چینز کر سکتے ہیں کسی ایک تفسیر پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ تفسیر ان کے پاس بڑی بڑی تفسیر انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تفسیر عثمانی معارف القرآن بیان القرآن تفسیر ماجدی معارف القرآن کاندلوی رحمہ اللہ کی تفسیر مظہری زخیرت الجنان ہے تفسیر دور منصور ہے یہاں پہ دیکھیں عربی تفسیر کے جو ترجمہ ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے تو بہت ہی کمال کی اور بہت ہی زبردست یہ تفسیر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کریں اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو کپی پیشٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں مثال کے طور پر یہ آیت ہے اور اس کے بعد ہم اس آیت کو دیکھیں یہاں سے کپی کریں گے اس کے اوپر سلٹ کریں گے اور سلٹ کرنے کے بعد اس آیت کو میں یہاں سے ایسے پکڑتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں اور کپی کرنے کے بعد میں اگر کسی کو ورڈ سیپ کرتا ہوں یا میں اس کی کوئی پوسٹ بناتا ہوں تو میں یہاں پہ آ کر کسی ایک کی طرف یہ یہاں سے ایسے کر کے میں اسے دیکھیں یہاں پہ آگی تو میں کسی کو ایسے بھیج بھی سکتا ہوں تو بہت ہی ایزی ہے بلکل آپ اس کو استعمال کریں اور تجمع بھی اس طریقے سے آپ یہاں سے اس کو کپی کر سکتے ہیں اس کو کپی کریں اور اس کے بعد کہیں پہ جا کر اس کی پوشٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو خوبصورت سی اس کی پوشٹ بھی بن سکتی ہے اچھا نیچے مذہب کی بات یہ ہے کہ دیکھیں سورہ بقرہ اور آیت نمبر ایکسو اکتیس اور پارہ علیف لامیم یہ بھی انہوں نے حوالہ نیچے دے دیا ہے اور اس کے بعد تفسیر دیکھیں یہ تفسیر اگر دیکھتے ہیں تو یہ تفسیر ہے اور خلاصے خاص طور پر پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورتوں کی ترتیب سے آپ دیکھ رہے ہیں یا پاروں کی دیکھنے سورتوں کی ترتیب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو ہر سورت کا خلاصہ دیکھیں سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ آگے انہوں نے سورہ آل امران کا خلاصہ ہوگا اور اس طریقے سے جب آپ آگے جائے تو یہ دیکھیں سورہ آل امران ہے نیچے پہ کلک کرنے سورہ نسا ہے تو یہ سورتوں کے ادبار سے یہ خلاصے آپ کے سامنے ہیں اور اگر یہاں پہ ایک اور بات قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ قرآن ہے بہت ہی مفید زبادست یہاں پہ کسی ایک آیت پہ اگر آپ کلک کریں گے ویسے تو یہ قرآن اس طریقے سے آگے چلتا جائے گا اس طریقے سے آپ رائٹ ٹو لیف لیف ٹو رائٹ جائیں گے تو آیت آپ کے سامنے پیچ آگے پیسی ہوتے جائیں گے اگر آپ کسی ایک آیت پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس آیت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی ایک پہ دیکھیں یہ نشانی یہاں پہ لگ جائے گی دیکھیں اوپر یہ اوپر آگیا کہ یہاں پہ آپ کا سبق تھا اور یہاں سے آپ دوبارہ تلاوت شروع کریں اور اگر آپ اس کا ترجمہ یا تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو تلاوت کے دوران ہی آپ اس ترجمہ و تفسیر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اسی آیت کا یہ ترجمہ اور تفسیر خوبصورت سا آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اور آپ اس کو دیکھیں اس کے بعد دوبارہ بیگ جائیں اور وہاں سے پھر اپنی تلاوت شروع کر دیں یہاں سے آگے اس طریقے سے آپ چلتے جائیں اور اپنی تلاوت شروع کر دیں تو اس حوالے سے یہ بہت ہی مفید اپلیکیشن ہے اور خاص طور پر جو احباب اس میں سے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور تفسیر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی مفید ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک اور مفید اپلیکیشن کے تعرف کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ